اور سب سے پہلے میں اپنے پریس کے ساتھیوں کو آپ کے مادیم سے پورے دیش اور پردیش واسیوں کو میں رام نومی کی بہت بہت بدھائی اور شب کامنائے دیتا ہوں ایسا تیوہار ایسے دن جہاں سے اچھی شروعات ہوتی ہے مجھے خوشی ازباد کی کہ آج کانگریس پارٹی کے نیتھا راہل گاندی جی اور سماجوادی پارٹی کی آج ہم مل کر کے پریس کر رہے ہیں پہلے چرن کا چناؤ اتفدیش کا ہونے جا رہا ہے اور جو پشچن سے ہوا چل رہی ہے وہ پورے کے پورے اتفدیش اور دیش کے ماحول کو بدلنے جا رہی ہیں آج گازی آباد میں بیٹھے ہیں اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو گازی آباد سے لے کر کے گازی پور تک انڈیا گھڑوندن سفایہ کرنے کا کام کرے گا آج کسان دکھی ہے تمام جو وعدے کیے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی ہر بات جھوٹی نکلی ان کے وعدے جھوٹے نہ کسان کی آئے دوگونی ہوئی نہ نوجوان کو نوکھی روزگار ملا اور جو سپنے دکھائے تھے وکاس کے وہ بھی ادھورے ہیں جو ان کا نیتکتہ کا بلولہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا الیکٹرال بانڈ نے ان کا بینڈ بجا دیا بھارتی جنتہ پارٹی سبھی بھرشتہ چاریوں کا گودھام بن گئی نہ کبل بھرشتہ چاریوں کو لے رہے ہیں بھرشتہ چاریوں نے جو کمائی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ رکھیں جہاں اتر پردیس دیش کا سب سے بڑا پردیس ہے ڈبل انجن کی سرکار میں جو دعویٰ کرتے رہے ڈبل انجن ان کی ہورڈنگ دیکھئے آپ کہ اب ڈبل وہاں پر نہیں دکھائے دیتے ہیں اکیلے دکھائی دے رہے ہیں ان کے پرتیاسی ہورڈنگ سے گائب ہیں اور چناؤ کے بعد ہورڈنگ پہ جو اکیلے ہیں وہ بھی گائب ہو جائیں گے اور صفایہ ہونے جا رہا ہے ان کا ایک ہی نعرہ ہے جھوٹ بولنے کا اور لوٹنے کا لوٹ اور جھوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی پہچان بن گئی ہے پیپر لیگ کتنے ہوئے ہیں ایک دو ہوتے تو ٹھیک تھا لیکن دس پیپر لیگ ہوئے اور میں نے کئی موقعوں پر وہ بات بتائی کہ اگر ایک پریوار کے ہم کیول تین سدسوں کو مان لیں جس وقتی نے پریشہ لکھنے کی تیاری کی جو پریشہ نہیں دے پایا پیپر لیگ کے قارن اور اس کے مواب کو اگر ہم جوڑ لیں تو ایسے ساٹھ لاکھ نوجوان ہیں ساٹھ لاکھ نوجوانوں کا بھوز اندکار میں ڈال دیا اور اگر ساٹھ لاکھ کا گھڑا کریں ہم تین سے ایک کروڑ اسی لاکھ اور ایک کروڑ اسی لاکھ کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں اسی لوگ سباہوں سے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا دو لاکھ پچیس ہزار بوٹ ہر لوگ سباہ میں کم ہوا ہے اس لیے ایک بھی بوٹ بٹھ نہ پائے جہاں ہمیں مددان کرنا ہے وہیں مددان کے دن ہمیں سابدان بھی رہنا ہے اگر ہم سابدان رہ کر کے مددان کریں گے اور اپنے بوٹ کی چوکیداری کریں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا صفایہ ہوگا آنے والے چناؤں میں یہ دیش کا چناؤں ہے دیش کی جنتہ بدلاب چاہتی ہے اور بدلاب کی ہوا پششم سے اتپدے سے چل لئی ہے اور مجھے پورا امید ہے آنے والے سمیہ میں انڈیا گڑھوندن اور نئی سرکار دیش میں دکھائی دیں گے شکریہ اکھیلش جی راہل جی نمسکار رام نومی کی آپ سب کو دیش کو بہت بہت شب کامنا ہے یہ چناؤں وچاردھارا کا چناؤ ہے ایک طرف رس ایس اور بی جے پی جو سمیدھان ہے لوگتانترک سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف انڈیا گڑھ بندن کانگریس پارٹی سمیدھان کو لوگتانتر کو دیفنڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کی رکشہ کر رہی ہے چناؤں میں دو تین بڑے مددیں ہیں سب سے بڑا بیروزگاری دوسرے نمبر پر مہنگائی بھاگی داری مگر بی جے پی چوبیس گھنٹا ڈسٹریکشن کرنے میں لگی رہتی ہے کبھی پردھان منتری سمیدھر کے نیچے چلے جاتے ہیں کبھی آسمان میں سی پلین پر چلے جاتے ہیں مگر جو مددے ہیں ان کے بارے میں نہ پردھان منتری نہ بی جے پی بات کرتی ہے کچھ دن پہلے پردھان منتری نے این آئے کو بہت لمبا انٹرویو دیا سکرپٹڈ تھا مگر فلوپ شو تھا پردھان منتری جی نے اس میں electoral bonds سمجھانے کی کوشش کی پردھان منتری جی کہتے ہیں کی electoral bonds کا system transparency کے لیے لائے گیا راج نیتی کو صاف کرنے کے لیے لائے گیا اگر یہ سچ ہے تو اس system کو supreme court نے رد کیوں کیا اور دوسری بات اگر آپ transparency لانا چاہتے تھے تو جن لوگوں نے آپ کو پیسہ دیا بی جے پی کو پیسہ دیا ہزاروں کروڑ روپے دیئے ان کا نام آپ نے کیوں چھپایا تھا اور جن تاریخوں پہ انہوں نے آپ کو پیسہ دیا اس کو آپ نے کیوں چھپایا تھا پتہ لگتا ہے ہزاروں کروڑ روپے کا contract کسی company کو ملتا ہے اس کے ایک دم بعد وہ company بی جے پی کو پیسہ دیتی ہے سی بی آئی کی انکوائری ہوتی ہے ای ڈی کی انکوائری ہوتی ہے کسی company پر شروع ہوتی ہے اس کے دس پندرہ دن بعد company کروڑ روپے بی جے پی کو دیتی ہے اور پھر سی بی آئی کی انکوائری ای ڈی کی انکوائری بند ہو جاتی ہے سڑک پہ اس کو ایکسٹورشن کہتے ہیں ایکسٹورشن کہتے ہیں سڑک پہ تو یہ جو ہے electoral bonds کا جو scheme ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسٹورشن کا scheme ہے ہندوستان کے سارے کے سارے بزنسمن اس بات کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور پرہان منتری جتنی بھی صفائی دینا چاہیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے کیونکہ پورا دیش جانتا ہے کہ پرہان منتری بھرشت اچار کے چیمپئن ہے دھانیواز شکریہ راہول جی اچھا ایک اور بات آپ نے جہرام جی آپ نے کہا کی جو بھی آپ کو questions پوچھنے ہیں آپ پوچھیں گے اور یہ open ended press conference ہے پر اس میں ایک اور بات مجھے پہلے ہی دو تین بی جے پی والے questions پتہ لگ جاتے ہیں تو وہ وہ تو گیرانٹی پوچھے جائیں گے تو ان کے لئے میں تیار ہوں آج کل گیرانٹی کا زبانہ ہے راہول پہلا سوال مہیکار ہندوستان دی ڈیلی مہیک دی راہول جی سواگت ہے آپ دونوں نیتاؤں جبکہ آج پرچار کا پہلا چرن سماپت ہونے والا ہے آپ نے میرے مطروں کو تھوڑا سا کسرت کرا دی وہ ڈلی سے یہاں آئے ہیں آپ نے گازیاباد میں کیوں پی سی کی یو پی ڈلی چھوڑ کے گازیاباد میں پی دوسرا سوال یہ راہول جی سے لوگ تو گجرات چھوڑ کر پی ایم بنے کے لیے بنا رہے ساتھ ہیں آپ بائی نائٹ چلے گئے تو کیا امیتھی یا رائی بری بری بی پی 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 دیکھ دیکھئے امیتھی کی بات جو بھی مجھے آرڈر ملے گا میں وہ کروں گا ہماری پارٹی میں یہ decision لیے جاتے ہیں بات پہلا بی جی پی کوئی سوال سوال چانت ہو جائیے یہاں بہت سوال 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 میرا سوال آپ سے یہ ہے کی بلکہ پوری دیش میں اس بار کانگریس نے اپنے بہت کم پٹیاسی 268 سامنے آئے ہیں اور اپ مقابلے 17 سیٹ ہیں ایسا کیوں کیا ایسا مان کے چل رہی ہے کانگریس کی آپ کمجور چل رہے ہیں یا یا کمجور ہے کانگریس اس لیے سپا یا آپ کے غط بندر باکی سہیوگی پارٹی سیٹ نہیں دینا چاہ رہی ہیں نہیں ہم نے ڈیسیزن لیا ہے کی انڈیا گٹ بندن چناؤ لڑے گا اور ہم نے سیٹ شیرنگ کی ہے اور اپن مائنڈد طریقے سے دل کھول کے ہم نے سیٹ شیرنگ کی ہے ہم چاہتے ہیں کی تھوڑی سی ہم فلیکسیبیلیٹی دکھائیں اور اپن مائنڈد طریقے سے ہم چناؤ لڑے اسی لئے ہم نے سپیس اپنے پارٹنرز کو دی ہے پھر اس کا کوئی کمزوری کا مطلب نہیں پیٹی سیانور راہل جی میرا سوال آپ سے پچھلے بار جو آپ دونوں لوگوں کا گٹ بندن تھا سفل نہیں ہو سکا اتر پردیس میں ایک بار پھر آپ لوگ ساتھ آئے ہیں پردھان منتری نے پچھلی دنوں کہا کہ دو لڑکوں کی فلا فلم جو اس بار بھی فلا ہو گی تو آگے آپ کیا امید کر رہے ہیں اس گھڑ بندرز سے اتر پردیس میں کتنی سبھلتا ملے گی اور کتنی سیٹوں کی امید ہے اس بار آپ لوگ دیکھئے میں سیٹس کا پریدکشن تو نہیں کرتا ہوں جنرل بات کہ سکتا ہوں کہ اندرہ بیس دن پہلے 180 سے 180 تک جائیں گے اب مجھے لگ رہا ہے 150 تک جائیں گے ہر سٹیٹ میں ہمیں ریپورٹ مل رہی ہے کہ ہمارا چناؤ امپروو کر رہا ہے اور انڈر کرنٹ جہاں تک گٹ بندن کی بات ہے بڑا پارفل گٹ بندن ہے اور بہت اچھا پرپورمنس ہوگا ہمارا اتر پردیش میں دینی جاگرن سے آدیت ترپاٹی آپ دونوں کا بہت بہت سواقت ہے میرا پرشن یہ ہے آپ کی کیا رن نہیں تھی اتر پردیش میں ڈی اگر بندن کو روکنے کے لیے آپ کی کیا رن نہیں تھی آپ دونوں لوگ کی اتر پردیش میں نیشنل لیول پہ میں آپ کو اپنا ہمارا فاؤنڈیشن بتا دیتا ہوں اور وہ ہی آئیڈیاز ہم اتر پردیش میں بھی چلائیں گے دیکھئے پچھلے دس سالوں میں نریندر موڈی جی نے نوٹ بندی کر کے غلط جی ایس ٹی لاغو کر کے اور جو بڑے بڑے عرب پتی ہیں ادانی جی ہیں انہوں کا سپورٹ کر کے جو روزگار پیدا کرنے کا سسٹم تھا اس کو اس کو انہوں نے کم کر دیا تو سب سے پہلا کام جو روزگار ہندوستان کے یوان کو ملنا چاہیے اس کو ایک بار پھر سٹن کرنے کا ہے اس کے لئے ہم نے اپنے منفیسٹوں میں دو تین آئیڈیاز دیئے ہیں ایک آئیڈیا ریولوشنری آئیڈیا ہے right to apprenticeship تو جو امیر گھر کے بچے ہوتے ہیں وہ apprenticeship کرتے ہیں training ملتی ہے paid training ہوتی ہے تو ہم نے decide کیا ہے کہ ہندوستان کے اتر پردیش کے سب graduates کو diploma holders کو ہم apprenticeship کا ادھیکار دیں گے جو بھی apprenticeship کرنا چاہے گا اس کو private sector میں public sector میں سرکار میں ادھیکار ملے گا apprenticeship کا ادھیکار ملے گا training ہوگی اور ایک لاکھ سال کا 8500 روپے مہینے کا اس یوہ کے bank account میں ہم ڈالیں گے اور یہ کروڑوں یوہ کے لئے ہم ادھیکار دے رہے ہیں اس سے ایک trained manpower کیار ہوگا private companies کو بھی اس کا فائدہ ہوگا سرکار کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور ایک پرکار سے یوہ کے لئے یہ job مارکٹ میں انٹری کا سسٹم ہو جائے دوسری چیز 30 لاکھ سرکاری روزگار ہیں جو ناریندر موڈی بھر نہیں رہے وہ vacancies ہم یوہ کو دینے جا رہے پیپر لیگ کی بات ہوئی ہے اس کے لئے ہم کانون بنائیں گے اس کو ختم کر دیں گے تو یہ بات ہوئی یوہ کی ایک اور ہمارا آئیڈیا کرانتی کاری آئیڈیا اور یہ اتر پردیش کی محلاؤں کو بہت فائدہ میں لگا اس سے ہر پریوار ہر گریب پریوار میں سے ہم ایک محلہ کو چنیں گے اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں مہینے کے 8500 روپے سال کے ایک لاکھ روپے سرکار ہر مہینے بینک اکاؤنٹ میں ڈالنے جا رہی ہے کسانوں کی بات کسان صرف دو چیزیں مانگ رہا ہے نریندر موڈی سے 10 سال مانگ ہمیں صحیح دام دلوا دیجئے اور جیسے آپ نے 16 لاکھ کرو روپے مطلب 24 سال کا منرگا آپ نے ادانی جیسے لوگوں کا ماف کیا ویسا ہی آپ ہمارا بھی ماف کر دیجئے اور نریندر موڈی منع کرتے ہیں ان پھر فائرنگ کروا دیتے ہیں ان کو ڈرا دیتے ہیں تو ہم نے لیگل مس پی کرنے لے لیا ہے ہندوستان میں پہلی بار لیگل گیرنٹی مس پی ہوگی اور ہم ان کا کسانوں کا کرزہ ماف کرنے جا رہے ہیں یہی مین مددے ہیں چناؤ میں بی جی پی کا منفیس انڈیا لائیں گے اور دوسرا ایک یا دو بیاکتیوں کو وہ چاند پہ پوچھا دیں تو یہ چناؤ چل رہا ہے شکریہ راہل جی اگلے تین چار سوال آپ اکھلیش جی سے پوچھے گا اے نائی سے شال نہیں پہلا سوال راہل جی سے پوچھے گا دونوں سے پوچھوں گی سر پہلا سوال راہل جی سے ہے جی پی اپ نے کہا ہے کہ میں دیش بچا رہا ہوں لیکن انڈیا الائنس جو ہے وہ پریوار بچا رہا اس پر کیا کہیں گے سر اور جو دوسرا سوال سیکنڈ بی جی پی میں بولا کہ ایسا کونسا جادو ہے کہ ایک جھٹکے میں گریبی مٹا سکتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں ایسا کونسا جادو ہے کہ ایک جھٹکے میں گریبی مٹائی جا سکتی ہے تو یہ میرا سوال دونوں سے ہے دونوں سے ہے میں دھنیوی دیتا ہوں آپ لوگوں نے سوال پوچھے اینڈیا کو پیڈیا ہرائے گا اینڈیا کو پیڈیا ہرانے جا رہا ہے اور جہاں تک سوال پریوار باد کی بات ہے آج نورات ہے آج شب دن ہے بھارتی جنت پارٹی کے لوگ سنکل پلیں کہ نہ کسی پریوار والے کو ٹکٹ دیں گے اور نہ کسی پریوار والے سے بھوٹ مانگیں گے اور گازے باد میں کارکم اس لئے کیا ہے کیونکہ ہم دونوں لوگوں نے سنکل پلیا ہے وہ تو انڈیا گھڑوندن کا نام بھی ٹھیک سے نہیں لے پاتے آئی اینڈ ڈی آئی یہ تو انڈیا ہوتا ہے انڈی کب سے ہو گیا یہاں سے صفایہ ہوگا گازی پور تک جو چودے میں آئے تھے وہ چوبیس میں چلے جائیں گے اور یوپی والے سواغت بھی اچھا کرتے ہیں اور اس بار تو ڈھول نگاڑا اور سب کچھ کی تیاری ہے اس وار بیدھائی بھی بہت شاندار ہونے جاری ہے آن ٹائمز ناؤ بھارت رنجیتا اکھیلیش جی سے آپ نے جو گریبی کو ایک جھٹکے میں مٹانے کی بات کی یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ گریبی کو ایک جھٹکے میں مٹائے جائے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کی گریبی کو گہری چوٹ پہنچائی جا سکتی ہے اور طریقے میں آپ کو بتائیں ہیں نریندر موڈی جی نے پورا پورا فوکس 22 لوگوں پہ کیا ہے 22 25 لوگوں پہ کیا ہے آج کی سچائی ہے 22 لوگوں کے پاس اتنا دھن ہے جتنا 70 کروڑ لوگوں کے پاس گریبی کا یہ بھی کارن ہے کہ نریندر موڈی جی نے سارا سارا دھن کونس کر دیا ہے 20 25 لوگوں کو پکڑا دیا ہے میں جاتی جنگرنہ کی بات کر رہا ہوں اور میں نے یہ دلت دلت ملے گا نہ ایک آدھی بات ملے گا تو ہم کرانتی کاری کام کرنے جا رہے ہیں جاتی جنگرنہ مہلاؤں کو ایک گریب مہلاؤں کو ایک لاکھ روپے یوہاں کو اپرینٹیشپ کا قانون اپرینٹیشپ کا ادھیکار ان کے بینک اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپے کسانوں کو ایم ایس پی تو یہ سب گریبوں کو پیسے دینے کے طریقے ہیں نریندر موڈی جی نے پچھلے دس سال میں گریبوں کو کچھ نہیں دیا تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں ہاں رنجیتا مکیلے جی سوال راہل جی نے جتنی بھی چیزے سوال پہلے جتنی بھی چیزے کہی وہ تمام چیزے کانگریس کے گھوشنا پتر میں ہے کیا انڈیا گڑ بندھن کا اپنا کوئی ساجہ جو ہے وہ منی فیسٹو ہوگا اکھلیج جی جو راہل جی کیا وہی تمام چیزے سپا کی بھی ہے یا سپا کچھ الگ بھی گھوشنائے کر رہی ہے چناؤ میں انڈیا گھٹواندن نئی امید ہے اور جیسا کہ راہل جی نے کہا کہ ان کے منیفیسٹوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے گریبی دور کی جا سکتی ہے اسی سے جوڑ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سمیں ہمارا دیش کا کسان خوش حال ہو جائے گا جس دن دیش کے کسان کو اپنی لابکاری مول ملنے لگے گا اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی راجنیت دل ہیں اور خاص کر جو انڈیا گھٹواندن کے ساتھی ہیں وہ یہ بات کہ رہے ہیں کہ ہم ایم ایس پی کی گارنٹی دیں گے یا کسانوں کو لافکاری مول دیں گے اور جس دن بھارت سرکار کسانوں کی آئے بڑھا دے گی گریبی دور ہونا شروع ہو جائے گی اور میں کئی موقعوں پر کہہ رہا ہوں کہ جاتی جڑنا بھی ایک ہمارا مددہ ہے بینہ سماجک نیائے کے بینہ جاتی کی گیر برابری ختم کیے ہوئے ہم اپنے سماج کو آگے نہیں بڑھا سکتے اور جیسا راول جی نے کہا کہ خوش الی کے لئے جاتی جڑنا ضروری ہے تو جاتی جڑنا سماجک نیائے اور پیڈے کی لڑائی کو لے کر ہم چلیں گے اس سے گریبی بھی دور ہوگی اور مان سممان بھی ملے گا اور دیکھئے یہ جو ہمارا مینیفیسٹو ہے یہ ضرور کانگریس پارٹی کا مینیفیسٹو ہے مگر اس میں جو آئیڈیاز ہیں وہ انڈیا گٹ بندن ان کی آئیڈیالوجی کے آئیڈیاز ہیں اور اگر سماجوادی پارٹی کا کوئی سجیشن ہو یا کسی اور بھی انڈیا گٹ بندن کی پارٹی کا سجیشن ہو اس کو ہم سب آن بارڈ کریں گے تو ہمارا مطلب جوئنٹ لی کام ہوتا ہے ہم بات چیت کر کے کنسلٹ کر کے کام کرتے اور فلیکسیبیلٹی دکھاتے اور ہم لوگ جی ٹونٹی کی طرح نہیں ہے ایو دو کا چلتا ہو باگی سب zero ہوں اکلی جی سمجھنے میں بکت لگے اکلی جی اکلی اکلی جی اکلی 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 جی اکلی جی راہول جی آپ دونوں لوگ اکلی جی سامنے اکلی جی دونوں لوگ دوہزار سترہ ساتھ دونوں نے لکھنو میں پریس کانفرنس بھی کی تھی لیکن 19 اور 22 میں آپ دونوں الگ الگ ہو گئے 24 میں پھر ساتھ آئے ہیں آخر کیا وہ مومنٹ کیا تھا جب دونوں کے دل میں آیا کہ ہم کو ساتھ آنا چاہیے ضروری ہے ساتھ سال بعد دونوں کے دل میں کب یہ مومنٹ آیا کہ چلنا احفاد مومنٹ کیوں بتانا ہم ساتھ آگئے اور ساتھ آگئے ساتھ آگئے یہی مومنٹ ہے ساتھیوں ابھی دونوں نیتاؤں کو جانا ہے اس کے پہلے اس کے پہلے ہمارا گھٹ بندن کا ایک گیت ہے وہ جاری کیا جائے گا اور ہمارے چار امیدوار جو ہیں وہ راحل جی اور اکیلیش جی سے ایک فوٹو کی چھوائیں گے پہلے گیت سنیے گا گیت دیکھئے گا پریس کانفرنس ہم آف ہوا ہے سنیے پہلے سنیے سنیے گھٹ بندھن ہے گھٹ بندھن ہے گھٹ بندھن ہے یہ اندیا کا گھٹ بندھن ہے دلی میں پرویش کی خاتل راہل اور اکلیش کی خاتل تم میدان بچانا ہے تو اٹھ کرو اس دیش کی خاتل امید کی سانو کی نسے مزدوروں کی آنس یہی ہے تیز بدلنا ہے ان کو ہی بہن کا دشواس یہی ہے جن جن کی آواز یہی ہے دلی میں پرویش کی خاتل راہل اور اکلیش کی خاتل بھوٹ بھوٹ کرو اس دیش کی خاتل بھوٹ کرو اس دیش کی خاتل راہل اکیش کی خاتل راہل اکیش کی خاتل خاتل اکلیش کی خاتل اکلیش خاتل بھوٹ بھوٹ کرو اس دیش کی خاتل خاتل گٹ بندھن ہے گٹ بندھن ہے یہ اندیا کا گٹ بندھن ہے گٹ بندھن ہے گٹ بندھن ہے یہ اندیا کا گٹ بندھن ہے سی میتا جی کے لال تم ہی ہو پردیش کا مان تم ہی ہو دشن کا نیعہ کے ونشج ہو ید بندھن سم مان تم ہی ہو اب دھرم یدھ کو لڑنا ہے تو ڈلی میں پرابیس کی خاتل راہ الار اکلیش کی خاتل اوٹ کرو اس دیش کی خاتل گٹ بندھن ہے گٹ بندھن ہے یہ اندیا کا گٹ بندھن ہے یہ اندیا کا گٹ بندھن ہے ساتھیوں